بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح نشین پر کشی فرما منجلسی عراقین اسمبلی خائدین مجلس سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی سننے والی میری عزتِ ماب پردہ نشین ماں اور بہنوں حضرات بہت دور سے آپ لوگ بھی آئے ہیں بہت دور سے میں بھی آیا ہوں آپ کچھ سننے کو آئے ہیں میں کچھ سنانے کو آیا ہوں اور اگر سننا ہے اور اگر سنانا ہے تو ہم سب کو صبر کے ساتھ سننا بھی پڑے گا اور سنانا بھی پڑے گا اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ میں اگر آیا ہوں تو کوئی آپ کی داد حاصل کرنے کے لیے یا آپ کی تعریف حاصل کرنے کے لیے یا آپ کی زوردار آوازوں میں نعروں کو سننے کے لیے نہیں آیا ہوں میں نوجوانوں کے جذبات کی خضر کرتا ہوں ان کے خوشی کی خضر کرتا ہوں لیکن جوش ایسا ہو جو منزل تک پہنچا سکے جوش ایسا نہیں ہونا ہے جو بیچ راستے میں دم توڑ دے تو امید کروں گا کہ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں گے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے اور عدد کا بھی مظاہرہ کریں گے کیونکہ یہ آج کا جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے آج کا یہ جلسہ یاد فقر ملت کے عنوان سے منقد کیا جا رہا ہے اور فقر ملت علی رحمہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو اس چیز کو نہ بولیں کہ یہ وہی فقر ملت علی رحمہ ہیں جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کا اہیہ کیا تھا یہ وہی فقر ملت علی رحمہ ہیں اہیہ منقدس کے بعد جن پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں جیل میں ڈالا گیا فقر ملت علی رحمہ مجلس اتحاد المسلمین کو اہیہ کرنے والے کا نام نہیں بلکہ فقر ملت علی رحمہ اس شخصیت کا نام ہے جو جیل میں سالے گیارہ مہینے خید میں تھے تو خوران کو لکھ رہے تھے اور خوران کا ترجمہ لکھا کرتے تھے تو اس شخصیت کا نام فقر ملت عبدالواحد ویسی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا جلسہ سیاسی جلسہ نہیں اور عدب کے لیے درخاز جو میں نے آپ سے کی اس لیے کی کہ اگر فقر ملت علی رحمہ کا کہ عیسار نہ ہوتی ان کی قربانی نہ ہوتی تو شاید آج ملت سے اتحاد المسلمین نہ ہوتی اور یہ جائس نہ ہوتے نہ یہ جلسے ہوتے نہ خیادت ہوتی نہ خیادین ہوتے نہ ہمارا اتحاد ہوتا سلطنت عاصف جاہی کا خاتمہ ہوا اور مملکت اسلامیہ سلطنت عاصف جاہی کے اقتدار کا سورج غروب ہوا تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہمارا تخت ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا ہمارا تاج اجائد گھر کی زینت بن چکا تھا ہمارے منصف ختم ہو چکے تھے ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے ہمارا انام ہم سے چین لیا گیا ہماری دیوڑیاں ویران ہو چکیں لیلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں عزتیں عصمتیں لٹ رہی تھیں عابرو لٹ رہی تھی ماں بہن اپنی عصمتوں کو بچانے کے لیے کوئوں میں کوچ پڑھ رہے تھے نوجوان بیٹوں کا خطل عام ہو رہا تھا تو ضعیفوں کی داڑیوں کو کٹا جا رہا تھا تو ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کٹا جا رہا تھا ایسی تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں کہ نوجوانوں اگر تم کو بیان کرو تو ساری رات گزر جائے گی اور اگر اس مجمع میں اگر کوئی ایک بھی اہل دل ہے اور ذرہ برابر ایمان رکھتا ہے تو اس کے آنکھوں سے زارہ خطار آنسو ٹپکنا شروع ہوئیں گے ایسی ظلم سے تم کی داستانیں تھیں سب کچھ لٹ چکا تھا تباہی اور بربادی خوف اور مایوسی ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی تھی اور خوف اور مایوسی کے بادل ہمارے اوپر منلا رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس سب کچھ لٹ گیا تھا جو کل تک جاگیردار تھا رات کی تاریخ ہی آئی اور صبح کا سورج نکلا کچھ نہ جاگیر تھی نہ منصب تھا نہ دیوڑیاں تھی نہ تخت تھا نہ تاش تھا رات و رات سب کچھ چلا گیا ایسے حالات خوف اور مایوسی کا عالم آپریشن پولو کے نام پر لاکھوں لوگوں کا قتل عام نوجوانوں تمہیں گجرات کے فسادات کی داستانوں کو سنا تم نے مظفرنگر کی تباہی اور بربادی کی داستان کو سنا مظفرنگر میں لٹتی ہوئی اسمت و آبرو کے ان واقعات کو سنا تم نے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک پچاس ہزار فسادات کی ان کہانیوں کو سنا تباہی اور بربادی کو سنا یا پھر کسی نے دیکھا بھی ہوگا لیکن نوجوانوں تم اندازہ نہیں لگا سکتے اندازہ نہیں لگا سکتے پولیس سیکشن کے وح یا اس کے بعد کیا حالات تھے ہر فسادات میں کہیں پر سو لوگ کہیں پر دو سو لوگ یا گجرات کا وہ بھیانک فساد جس میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دو ہزار لوگوں کا ختل عام ہوا اسمتیں لٹیں عزتیں لٹیں لیکن نوجوانوں تم اپنی تاریخ کو کبھی بھولنا نہیں اپنے تاریخ سے وقفیت حاصل کرو ارے یہ وہی سرزمین دکھن ہے یہاں پر ایک ہزار دو ہزار تین ہزار یا دس ہزار یا پھر پچاس ہزار یا ایک لاک نہیں دیل اللاک دیل اللاک انسانوں کا ختل عام ہوا جس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی بتاؤ ہزار دو ہزار کے ختل عام کے بعد خام اٹھ نہیں سکتی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتی لیکن لیکن سرزمین دکھن میں آج دیل اللاک کی تعداد میں لٹنے والے اجڑنے والے تباہ و برباد ہونے والے آج نہ صرف اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے اتحاد کی طاقت کے ذریعے سارے ہندوستان کے لوگوں کو منظم و متحد ہونے کا پیغام دے رہے ہیں یہی نام ہے تو منجلس اتحاد المسلمین کا اور اس نام کا اہیہ کیا اس جماعت کا اہیہ کیا تو وہ نام ہے عبدالواحد ویسی فخر ملت علی رحمہ اور اس وقت منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا تو کیسے حالات تھے میں نے آپ کے سامنے رکھیں منجلس اتحاد المسلمین کے پاس اس کا خود کا اپنا دفتر تک نہیں تھا آج دارو سلام ہے لیکن اس وقت دارو سلام بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن جدہ جہد کیا ہے خربانی عادی محنتیں کی اور منجلس اتحاد المسلمین کا ہیہ کیا دو مارچ کو حیدر آباد میں پسل منڈے میں جلسہ مناخت کیا اور منجلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کا اعلان کیا جلسہ ختم ہوا تو پولس نے عبدالواحد ویسی صاحب فخر ملت علی رحمہ کے گھر کو دھیل لیا اور ان کو گرفتار کر لیتی ہے اور ان کو چنچٹ گڑے کی جیل میں ڈال دیتی ہے تو جیل میں کتنے دن کیا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے نہیں میرے بھائی سالے گیارہ مہینے تک چنچٹ گڑے کی جیل میں نظر بند رہے اور جیل میں تھے تو کیا کوئی بڑا کمرہ کوئی ٹیلیویزن کوئی ائر کنڈیشن کچھ نہیں سالے پانچ فیٹ کے کمرے میں سالے پانچ فیٹ کے کمرے میں ڈالا گیا اور اسی کمرے میں تیشاب اور ضرورت کے لیے ایک چھوٹا سا ہمام تھا سالے گیارہ مہینے فقر ملت اسی کمرے میں نظر بند رہے اور گرمی کو برداشت کیا کڑاکے کی سردی کو برداشت کیا تو برستے ہوئے بادلوں کے ان تھپیڑوں کو بھی برداشت کیا کس کے لیے کس کے لیے جوان لال نہرو اس وقت کے وزیر آزم اندوستان بار بار پیغام بھی جاتے رہے عبدالوائد ویشی کو کہ منجلس اتحاد المسلمین کو حتم کر دو یا نہیں تو منجلس اتحاد المسلمین کو غیر سیاسی جماعت بنا دو لکھ کر دے دو کہ منجلس سیاست میں حصہ نہیں لے گی تو عبدالوائد ویشی ہم تم کو چھوڑ دیں گے لیکن عبدالوائد ویشی علی رحمان ہے جوان لال نہرو یا اس وقت کہ اختیار کے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا نہیں ان سے کوئی ماہدہ کیا کہا کہ گیارہ مہینے کیا تم گیارہ سال مجھے جیل میں رکھو لیکن میں منجلس اتحاد المسلمین کہیا تو نہیں رکھوں گا منجلس اتحاد المسلمین کو بن نہیں کرو یہ عظم تھا یہ ارادہ تھا اور سالے گیارہ مہینے خران لکھتے رہے خران کا ترجمہ لکھتے رہے فخر ملت کے گھر کی لائٹ کار دی گئی پانی کار دیا گیا فخر ملت اس زمانے میں مشہور و معروح وکیل تھے فارغ تحسین تھے جام نظامیہ کے عالم تھے فاضل تھے وکیل تھے سیاست دام تھے جام نظامیہ سے تعلیم آسل کی وقالت کی تعلیم آسل کی مشہور وکیل اگر بزرگ ہیں تو میری اس بات تو مانیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا ہے جا کر پوچھو بزرگوں سے کہ کوٹ میں کہا جاتا تھا کہ چڑ بھی اویسی صاحب کی پڑ بھی اویسی صاحب کی اتنے مشہور معروح وکیل تھے اتنے مشہور وکیل تھے وقالت تھی ہزاروں روپیہ روزائنہ کماتے تھے بڑے بڑے عمرہ و جاگیرداروں وہ منصب داروں کے مخدمات اگر کہیں ہوتے تھے تو فخر ملت علی رحمہ کے پاس جتنے بینک اکاؤنٹ سے احیاء منجلس کے بعد اس کو منجمت کر دیا گیا بند کر دیا گیا ایسے ان حالات میں منجلس سے تحاد المستمین کا حیاء کیا منجلس کو زندہ کیا اور جب زندہ کیا تو آج جو لوگ منجلس پہ لزائم لگاتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں منجلس سے اتحاد المسلمین نے اس وقت اعلان کیا کہ تابع دستور ہند رہیں گے ہندوستان کے دستور کے تابع رہیں گے ہندوستان سے ہم محبت کرتے ہیں اور اس دستور کو مانتے ہیں اور جو لوگ منجلس پہ تنقید کرتے ہیں میں ان کو اور ایک بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور چینہ کی جنگ ہوئی تھی تو یہی منجلس اتحاد المسلمین اور عبدالوعد ویسی علی رحمہ تھے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اخلیتوں کو سارے مسلمانوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو سب نوجوانوں کو فوج میں ٹریننگ دینی چاہئے تاکہ مسلمان بھی اپنے سینوں کو پیش کریں اور اس ملک کی حفاظت کرسکیں اس ملک کی عظمت کو بحال کرسکیں اٹھا کے دیکھو تاریخ کو منجلس اتحاد المسلمین میں تھا کہ حلف لینا پرتا تھا قرآن پر ہاتھ رکھ کر منجلس اتحاد المسلمین میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی بات ہو تو منجلس کے دستور میں تھا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر خسم کھانی پرتی تھی حلف لینا پرتا تھا لیکن قرآن کی حلف مسلمانوں کے لیے تھی غیر مسلموں کو اس سے مستثنہ رکھا گیا تھا منجلس نے یہ نہیں کہا کہ اگر منجلس میں کوئی غیر مسلم آئے گا تو اس کو بھی قرآن کی خسم کھانی پڑے گی نہیں یہ نہیں تھا منجلس میں سیکلرزم ہمارے پاس ہے اٹھا کے دیکھو منجلس کی تاریخ کو اور الزام آج لگاتے ہیں منجلس پر کون لگاتے ہیں منجلس پر الزام لگاتے ہیں رضاکار کہتے ہیں ارے ناتھو رام گوٹسے کے چاہنے والو تم لگاؤ الزام ہم کو پرواہ نہیں لگاؤ ہم کو پرواہ نہیں چاہے جو بولتے بولو ہم کو پرواہ نہیں نظام کی بات پھر اس کے بعد منجلس کی بات ارے یہی وہ نظام بھی تھے جنہوں نے چین کے قلاف لڑنے کے لیے کتنا سونا دیئے تھے ارے کسی نے نہیں دیا اتنا سونا جتنا سونا نظام دکھن نے ہندوستان کو دیا تھا چہرہ سے لڑنے کے یہ مسلمان لیکن آج صرف فرقہ پرستی کی باتیں کر کر ہندوستان کے معصوم عوام کو تقسیم کر کر اقتدار پر پہنچنا چاہتے ہیں خدارہ نوجوانوں جو شرک ہو لیکن جوش کو ہوش سے جوڑو صرف جوش رہے گا تو منزل نہیں ملے گی اس جوش کے ساتھ اگر ہوش ہوگا تو منزل مقصود ہم کو ضرور ملے گی اور آج جو کچھ بھی حالات ہیں اس ملک کے وہ آپ کے سامنے ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ہر کوئی آج کے ان حالات میں یا تو بہت ڈرا ہوا ہے بہت سہما ہوا ہے یا نہیں تو باز باز نہ سمجھ بہت زیادہ جوش میں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کھبرانے کی ضرورت ہے نہ زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت ہے جوش میں آوگے تو دشمن چاہتا ہے کہ ہم مشتہل ہو جائیں جوش میں آ جائیں ہم لڑیں گے ضرور لیکن اپنی پسند کے مخام اپنے پسند کے وقت میں لڑیں گے ان کے پسند کے وقت میں نہیں لڑیں گے یہ چیز ہونی چاہیے یہ چیز آج وہ جال پھیک رہے ہیں ہم کو جال میں پھسنا نہیں ہے یاد رکھو جو کمزور ہوتا ہے وہ جال میں پھس جاتا ہے لیکن جو طاقتور ہوتا ہے وہ جال کو بھی توڑ کر کاٹ کر آگے نکل جاتا ہم کو ایسی سونچ ایسی فکر کو پیدا کرنی ہو آج مجھ سے لوگ سوال کرتے پوچھتے کہ اکبر صاحب ایسے حالات ہیں یہ حالات ہم کو کیا کرنا چاہیے ارے ہم کو کرنا یہی چاہیے کہ سب سے پہلے ماف کرنا بڑی موذرت کے ساتھ کہوں گا سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ ہماری کیا کمزوری تھی ہماری کیا خامی تھی ہماری کیا لہ پارواہی تھی کہ آگ ہمارے اوپر اللہ نے ان ظالموں کو مسلط کر دیا سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھو کھڑے ہو کر تنخیط کرنا آسان ہے کھڑے ہو کر بولنا آسان ہے دنیا جانتی ہے کہ اکبر الدین وہ ایسی جب بولنے لگتا ہے تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ کا کوئی مخاولہ نہیں کر سکتا لیکن لیکن ہم کو آج یہ غور کرنا ہے کہ آخر ہماری کیا غلطی ہماری کیا خامی ہماری کیا کمزوری کہ نہ صرف ہمارا اختدار گیا تخت و تاج گیا عزتیں عصمتیں گئیں اور آج ستر برس میں ہمارا یہ حال کیوں ہوا غیروں پہ تنخیط کرنے کے بجائے ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہئے ہم کو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈ نہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا کہ جب جب تمہارا سر میری بارگاہ میں جھکتا رہا اور نہیں ان سروں پہ تخت و تاج کو سوارتا تھا سجاتا تھا اس چیز کو یاد رکھو کہ درنے کھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا اور سب سے پہلے سمجھ نہ ہوگا کہ ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم مسلمان ہم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم رسول اللہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی امتی ہیں اس بات کو سمجھو اس بات کو سمجھو کہ تم وہ ہو جو یہ کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ کے رسول یہی کلمہ ہے ہمارا اور کلمے کی طاقت کیا ہے کلمے کی طاقت کیا ہے اگر کوئی مومن سچے دل سدخے دل سے اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ کلمہ پرتے پرتے سمندر کا بار کر سکتا یہ کلمے کی طاقت ہے یہ کلمہ تمہارے پاس ہے یہ کلمہ تمہارے پاس ہے کیا تم کو اندازہ آئے دواد کا ارے تم امت محمد ہی ہے تو کیا تم کو اندازہ ہے کیا مقام ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کا روضہ رکھا اس کے بعد میں اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا جب گفتگو ہوئی تو ستر ہزار پردے ستر ہزار پردے اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں تھے لیکن ایک امت محمدی کا روزے دار رمضان میں ترابی کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اور پھر جب اپنا روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان اور اللہ کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا یہ مقام ہے تمہارا موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو نے جو عزت وہ شرف جو مقام مجھے بخشا مجھ سے گفتگو کر کے کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے مقام سے سر فراز فرمائے گا تو اللہ کا جواب آتا ہے سنو نوجوان سنو اللہ کا جواب آتا ہے اللہ کہتا ہے ہا موسیٰ دنیا کی آخرت میں ایک امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سر فراز فرماؤں گا وہ امت محمدی ہوگی غور کرو غور کرو تمہارا مقام کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے غور کرو تمہارے کلمے کی طاقت کیا ہے ارے اگر یہ بھی نہیں انسان کیسے بنا انسان مٹھی کے تودے سے بنا اور مٹھی میں جب اللہ نے روح کو داخل ہونے کا حکم دیا تو روح زد کرنے لگی کہنے لگی کہ اللہ تو مجھے کس تاریخ میں جانے کو کہہ رہا ہے اللہ روح سے کہتا ہے کہ تو میرے حکم سے اس میں داخل ہو جا میں اس مٹھی کے تودے کو روشن کر دوں گا منور کر دوں گا اور اللہ کے حکم سے روح مٹھی میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد انسان کا شکل اختیار کری انسان مٹھی سے بنا اللہ کے حکم سے روح دا گئی اور اور ایک نیک انسان کا جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی روح بھی زد کر تھی کہتی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی اللہ ہی کے حکم سے جاؤں گی موسیٰ کا آخری وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا موسیٰ کی روح زد کر رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی اللہ کے حکم سے جاؤں گی فرشتوں نے جا کر اللہ سے کہا کہ آئی اللہ موسیٰ کی روح زد کر رہی ہے اپنے جسم سے نہیں جا رہی ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت سے وہ سیف لو اور سیف کی خجبوں موسیٰ کو سنگاؤ اور جیسے ہی سیف کی خجبوں کو موسیٰ سنگیں گے تو موسیٰ کی روح ان کے جسم سے نکل جائے گی فرشتوں نے وہ سیف جنت سے لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خجبوں سنگائی جیسے ہی سنگتے ہیں موسیٰ کی روح موسیٰ کے جسم سے جاتی ہے ارے غور کرو جب فرشتوں نے کہا روح زد کر رہی ہے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ جنت سے وہ سیف لے جاؤ اس سیف میں میرے حبید محمد مصطفیٰ کی خجبوں ہیں جیسے ہی موسیٰ اس خجبوں کو سنگیں گے اپنے جسم سے اپنی روح کو جانے کی اجازت دے گی ابھی میں ختم نہیں ہوا ابھی ختم نہیں ہوا موسیٰ کی روح کو وہ سیف پیش کیا گیا جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبوں تھی لیکن ایک امت محمد جو محمد رسول اللہ کا امت ہی ہے جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہیں اس کی روح جو نیک مسلمان ہوتا ہے اس کی روح بھی زد کرتی ہے اور وہ نیک مسلمان کی روح زد کرتی ہے تو فرشتے جا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ آیا اللہ تیرے حبیب کا ایک امتی ہے اس کی روح زد کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آئی تھی اللہ ہی کیا حکم سے جاؤں گی سنو اے محمد رسول اللہ کے امتی سنو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے سنو اللہ فرشتے جب کہتے ہیں اس کے بعد اللہ خود اللہ خود راز جاتا ہے اس نیک مسلمان کے پاس اور کہتا ہے چل اے نیک مسلمان میرے حبید کا نیک امتی چل جنت تیرا انتظار کر رہی ہے اللہ موسیٰ کے آستے نہیں گیا لیکن اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لئے آتا یہ ہے تمہارا مقام یہ ہے تمہارا مقام اور پھر تم درتے ہو اس دنیا کے مقام سے یہ دنیا حسین ہے خوبصورت ہے دولت ہے سونا ہے چاندی ہے ہیرے ہے موتی ہے اشرفیاں ہے چٹان ہے پہاڑ ہے پھول ہے خوبصورت درست ہے خسن رکھنے والی عورت ہے تو اس دنیا میں طاقت رکھنے والا مرد بھی ہے بہت کچھ ہے اس دنیا میں لیکن یاد رکھو اس دنیا میں ایک سب سے بڑا عیب ہے اور وہ عیب کیا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں رشاد فرماتے کہ یہ انگلی کون سی یہ اس انگلی کو سمندر میں بھیگاؤ جتنی انگلی بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے سمندر آخرت ہے زندگی سرف اتنی ہے اور پھر درنے والے مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہمارا خیام اس دنیا میں آرزی ہے آرزی خیام کے عامال ہمارے مستقبل اور مستقل خیام کی زمانت بنیں گے کہ جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی سب سے بڑا خیام اس دنیا میں نہیں ہے خیام مستقل جو ہے وہ آخرت میں تو اس دنیا کی فکر کیوں کر رہے ہو اس دنیا سے کیوں ڈرتے ہو اس دنیا کے لیے ایک دوسرے کا خطل کیوں کر رہے ہو اس دنیا کے لیے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے میں کیوں لگے ہو ارے فکر کرنا ہے تو اپنی آخرت کی کرو فکر کرنی ہے تو آخرت مسلمان دنیا میں گھر بنانے کی فکر کر رہا ہے آخرت میں گھر بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہے آج ایک دوسرے کا مال دبانے کی فکر ہے منصوب ہے لیکن اپنا مال غریبوں میں دیرے کے ارادے کسی میں نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو رسول اللہ کی امت نت عمل کرو کس طریقے سے بے سہاروں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ کس طریقے سے یتیموں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ کس طریقے سے بیواؤں کی مدد کرتے تھے رسول اللہ ارے وہ کرو نا نہیں اپنے آپ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں ارے مدینہ کملی والے سبز کمت والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کر کے رسول اللہ کی طرح آمد لیکن نہیں ہے آج نہ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ مساجد وں ہوا ہم پہ زیادتی ہوئی نائنصافی ہوئی یاد رکھو یاد رکھو شہین شاہ بابر سے لے کر آرنگ زیب رحمت اللہ آلے وہ ٹیپ سلطان وہ خلی خطب شاہ وہ نظام دکھن کا سر اللہ کے سام میں چھکتا تھا بات اللہ سے مانگ دی تھے اس لئے اللہ نے ان سروں پر کوہی نور کی جگمگ ہٹ دی تاج دیا تھا اشاروں سے حکمرانی دی تھی لیکن آج ہم اگر اس مقام پر ہیں تو غیروں پہ تنخید کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں چھاک کر دیکھو چھاک کر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی دل میں زنگ آجائے تو کس سے ساپ ہوگا خران پڑو خران کی تلاوت سے اور موت کی فکر کرو موت کی فکر خران کی تلاوت تلاوت تمہارے دل کے زنگ کو ساف کرے حاج یہاں آیا میں نوجوانوں کے جوش کی خدر کرتا ہوں احترام کرتا نوجوانوں مجھے غلط نہ سمجھنا بہت ہی معافی کے ساتھ کہنا ہوں میں آپ کی جوش کی خدر کرتا ہوں میں نے کئی نوجوانوں کے زبان پر زوردار آوازوں کا نعرہ سنا کہ شیر آیا شیر آیا شیر آیا نہیں میرے بھائی میں شیر نہیں ہوں میں کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں ان کے جوتیوں کی دھول کی برابر نہیں مجھے شیر بننا نہیں ہے میں جو بھی ہوں خوش ہوں جیسا بھی ہوں خوش ہوں مگر میں اپنے نوجوانوں کو شیر بنانا چاہتا ہوں بننا ہے شیر نوجوانوں بننا ہے شیر شیر بننا ہے تو نماز پابندی سے پڑو شیر بننا ہے تو خران کی تلاوت کرو شیر بننا ہے تو مساجدوں کو آباد کرو شیر بننا ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو شیر بننا ہے تو بیواؤں کی مدد کرو شیر بننا ہے تو غریبوں کی مدد کرو خود بخود تم شیر بن جاؤگے اور کوئی چائے والا اس شیر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرو نماز پڑھو گے پھولو نوجوانوں نماز پڑھو گے بولو نوجوانوں خران پڑھو گے بولو نوجوانوں یتیموں کی مدد کرو گے بولو نوجوانوں ہم مساجدوں کو آباد کریں گے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں گے تو خدا کی خزم کوئی ماں کا جنا پیدا نہیں ہوا ہماری طرف نظر رکھا کے دیکھنے لوگ لوگ آج کہہ رہے ہیں خجومی تشدد مام لینچنگ مئیز جلسے کے ذریعے کسی کو کچھ نہیں کہوں گا آج صرف اپنوں سے مخاطب اہندہ جب جلسہ ہوگا تو ناثو رام گوٹسے کے چہنے والوں سے جب مخاطب کروں گا نیو انڈیا کے چائے والے سے بھی جب مخاطب کروں گا لیکن اس جلسے میں میں صرف اپنوں سے مخاطب کروں گا ماب لینچنگ ماب لینچنگ اتنے پریشانے آپ لوگ کئی لوگ پریشانے میں بھی پریشان فکر مند کیا کرنا سوچ رہا لیکن لیکن نوجوانوں ایک بات اور کہوں گا ہمارا خیام اس دنیا میں آریزی ہے ہے نا آریزی ہے نا مستخل خیام تو مرنے کے بعد یہاں جو عمل کریں گے اس عامال کے بدولت جنت یا جہنم ملے گی صحیح ہے نا اگر ایک اس مجمع میں اگر کوئی بیمار ہے بیمار چھوڑو میں کسی اور کا نہیں اپنا ہی بات کہوں گا کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے درد ہوتا ہے دو دو تین تین دن کھانا نہیں کھاتا میں صرف پانی کے ساتھ رہتا ہوں گاڑی میں اچھکتے اچھکتے درد ہوتا ہے میرے درد شکم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا صرف ایک ماں ایک بہن لگا سکتی ہے کہ شکم کا درد کس کو کہتے ہے اتنا درد کہ کئی راتوں میں اٹھ کر میں نے ان آنکھوں سے عشقوں کو بہایا ہے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگی توبہ کی اپنے گناہوں کے لئے ایسا درد ہوتا ہے اتنا درد شکم لیکن پھر بھی ہمت نہیں آرتا ہوں ہمت نہیں آرتا ہوں اور ڈرتا نہیں ہوں کسی سے موت تبارت ہے اس لئے کہ مجھے فکر اس دنیا کے خیام کی نہیں ہے مجھے فکر آخرت کے خیام کی ہے وہاں گھر بنانے اور جب انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ مرنے والا تو کیا کرتا ہے مرنے والا اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے عزیز کو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں میرے مرنے کے بعد ذرا میرے گھر کا خیال رکھ لینا کہتا ہے میرے مرنے کے بعد ذرا میرے بچوں کا خیال رکھ لو میرے مرنے کے بعد میری جائدات کا خیال رکھ لو میرے مرنے کے بعد میری بیوی اگر پہشانی میں ہے تو اس کی مدد کر دو میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کا خیال رکھ لو میرے مرنے کے بعد میرے بھائی بہن کا خیال رکھ لو یہ انسانی فطرت ہے نا ہے نا لیکن میرے بھائی اگر یہ انسانی فطرت ہے اور آخرت کا خیام مستقل ہے تو یہ ضرور کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے والے جو شہید ہوتے ہیں ان کا مخام کیا ہے یہ بھی سن لو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کا مخام کیا ہے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے نا وہ ڈائریک جنت میں جاتا ہے کہاں ڈائریک جنت میں کونسی جنت جنتوں میں بھی کیٹیگریز ہیں جنتوں میں بھی اے بی سی ڈی اے تو جنتوں کی جنت سب سے اول جنت جو ہے اس میں شہید جاتا ہے معلوم آپ کو جنتوں کی جنت میں شہید ہونے والا اول جنت میں جاتا ہے اور جیسے ہی جاتا ہے جنت کو دیکھنے کے بعد نہ بچے یاد آتے ہیں نہ بیوی یاد آتی ہے نہ ماں باپ یاد آتے ہیں جنت اُسی کو کہتے ہیں جو سب کچھ بھولا دے جنت یہ ہے اور آپ کو معلوم آپ کو معلوم نوجوانوں سنو یہ تمہارے ساتھے ساتھ میں ہمارے دشمنوں کو بھی سنا رہا ہوں سنو جب اللہ کی رام شہید ہونے والا جنتوں کی جنت افضل جنت میں جاتا ہے سب کو بھولا دیتا ہے اللہ کی رام شہید ہونے والے سے اللہ پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے معلوم اللہ اُس کے پاس آکے پوچھتا ہے بتا بتا میری رام شہید ہونے والے تجھے میری جنت کیسی لگی تجھے میری جنت کیسی لگی تو اللہ کی رام شہید ہونے والا کہے گا سنو نا جوانو کہے گا اے اللہ تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزا ہے وہ تیری جنت میں نہیں وہ کیا کہے گا معلوم اے اللہ اے اللہ تم مجھے پھر سے دنیا میں بھیج تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں شہید ہو سکو کیونکہ تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزا ہے وہ مزا تیری جنت میں بھی نہیں یہ معب لنچن حجومی تشدد یہ نعرے نعرے لگا کر مارنے والے کیوں مار رہے ہیں ہم اللہ کے نام لینے والے ہیں اس لیے مار رہے ہیں کیوں مار رہے ہیں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کیوں مار رہے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہے اگر اس وجہ سے مارا جا رہا ہے تو یہ شہادت حقیقی ہے کیا ہے شہادت حقیقی ہے میری دعا ہے کہ اللہ تو مجھے تیری راہ میں شہید ہونے کا مہادد ہے کیا آپ کی نہیں ہے نوجوانوں اللہ کے راہ میں شہید ہونے کی حیاء نہیں حیاء نہیں زوردار آواز میں لڑو اللہ کے راہ میں شہید ہونے تیار ہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اب دیکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں مارنے والوں میں ہمت ہے یا ہم شہید ہونے والوں میں ہمت ہے مار لو جتنا مارتے مسکراتے مسکراتے ہم مریں گے اور مرتے مرتے ہم صرف اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہیں گے کہیں گے نانو جوان چاہے کچھ ہو جائے شہادت نوش فرمالو مگر ان کے ظلم کے آگے جھکو نہیں وہ نعرہ کچھ بھی لگا بولو تمہاری زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ ہی نکلتا رہے اگر یہ یہ شہادت کا جذبہ اگر سینوں میں آ جائے گا تو خدا کی خسم یہ کوئی گاورکشک یہ کوئی بجرنگدلی یہ کوئی کوئی بھی رسس والے کوئی بھی ہمارا بال بھی بنگا نہیں کرتا اور یاد رکھو یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو ڈرتا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا کیا ہے اکبر الدین ویسی یہ نفرت کیوں ہے کیوں ہے سو سنار کی تو ایک لوہار کی پنرہ منٹ ایسا ضرب ہے جو حبیدی نہیں بھر سکا ارے یہ امت ہے ارے خدا جب تمہارا لیڈر ایسا ہے تو تم کو بھی ایسے بننا ہوگا بنو گے نا میں اکیلا کچھ نہیں تمہارے بغیر میری حیثیت کچھ نہیں تمہارے اتحاد کے بغیر میری طاقت کچھ نہیں تمہارے دعاوں کے بغیر آؤ میرے پیارے مسلمانوں ہم اور تم مل جائے اور اس دنیا کو بتا دے کہ دنیا میں کوئی نہیں جو ہم کو شکا سکے ہم کو مٹا سکے ہماری شریعت تو حتم کرتے اٹھو خدا رہ اس جلسے کا پیغام ہے تو یہی ہے کوئی اہل حدیث کا ہوگا کوئی تبلیخی ہوگا کوئی اہل سنت کا ہوگا جو بھی جس بھی مکتب کا آخائد کا ماننے والا ہے مانیں مگر اس چیز کو نہ بھولو ہر کسی کا کلمہ ایک ہے وَلَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ مَحَمْ بَدُ الرَّسُولَ اللَّهَ جب یہ لوگ مارتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اہلِ حدیثی ہے یہ نہیں دیکھتے یہ برعیلوی کا ہے یہ نہیں دیکھتے یہ دیوبندی کا ہے یہ نہیں دیکھتے یہ تبلیغی ہے یہ نہیں دیکھتے یہ اہلِ سنت الجماعت کا ہے یہی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان خدارہ خدارہ میرے بھائی منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ میں کب تک زندہ رہوں میں خود نہیں جانتا ہو سکتا ہے مر جاؤں داکٹروں نے کہا اگورو ویسی آپ کبھی بھی مر سکتے ہیں لیکن مجھے اپنی موت کی فکر نہیں ہے مجھے فکر ہے تو آنے والی نسل کے مستقبل کی فکر ہے ہمارا کیا ہوگا اس ملک میں خدا را دشمن آج مضبوط ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہم خانوں میں بٹے ہیں ہم مکتب میں بٹے ہیں ہم احائد میں بٹے ہیں دشمن جب وار کرتا ہے تو یاد رکھو وہ عمارت کے کمروں کو نہیں گراتا وہ عمارت کی بنیاد کو گراتا ہے اور عمارت کی بنیاد ہے تو کلمہ ہے نماز ہے روزہ ہے خران ہے حج ہے زکاة ہے اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا تو خدا را خدا را میرے پیارے مسلمانوں منظم ہو جاؤ متحید ہو جاؤ منظم ہو جاؤ متحید ہو جاؤ نہیں معلوم یہ آواز کب تک تمہارے کانجوں میں گونجے گی کل کوئی آواز بنو جائے گی تو پھر تمہارے حق کی آواز کو بلند کرنے والی اگر ایک آواز بن ہو گئی تو تم مایوس نہیں ہونا اگر ایک اکبر ویسی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اللہ ایک ہزار اکبر ویسی کو پیدا کر دے اللہ کا کام اکبر ویسی کا محتاج نہیں ہے اکبر ویسی اللہ کا محتاج ہے اللہ مجھ سے کام لے رہا خدا را خدا را سمجھو میری باتوں کو خدا را سمجھو صرف جذواتی نعروں سے نہ کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک وقت تھا تمہارا ڈپی میر تھا ہی شہر میں لیکن لیکن آج یہی شہر میں بی جے پی کا ایم پی ہے میں کچھ نہیں کہوں گا مگر یہ ضرور کہوں گا مجھے میری باتی منجلس کو نہیں جتانا چاہتے ہیں تو نہ جتاؤ مجھے خبول ہے میری ہار لیکن مجھے بی جے پی کی چیت منظور نہیں ہے ان کا فکر دے رہا یہاں منجلس کے اسٹیج پہ بیٹھے منجلس کے خائدین سے کہوں گا اتحاد المسلمین کے خائدین اور آپ اتحاد المسلمین کے اگر خائدین میں اتحاد نہیں تو مسلمانوں کے اتحاد کا پیغام کیا خائد دوگے اگر تم میں اتحاد نہیں تو ان سے اتحاد کی توقع کرنا غلط ہے ہر کسی کو خودا ہر کسی کو تاثر ہر کسی کو تصویر ہر کسی کو کرسی اے آؤ سب مل کے میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ میں تمہارے خدموں کے پاس بیٹھنے تیار ہوں اپنے حیث سلاف کو ختم کرو جماعت یہاں پہ کمزور عوام کی وجہ سے نہیں ہوئی معاف کرنا منجلس کے خائدین کی وجہ سے جماعت کمزور کی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے مرمے کے بعد اللہ کو مو دکھانا ہے اگر جھوٹی تاریخ تمہاری کروں گا تو اللہ کو ناراض کرنے کے برابر ہے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں ایک ان کا گروپ ایک ان کا گروپ ایک ان کا گروپ ایک ان کا گروپ ان سب کے گروپ ہے میں جانتا ہوں ہے مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا گروپ کہا ہے ان کا گروپ مضبوط ہے یا کلمہ گو کا گروپ مضبوط ہے میں تو کلمہ گو گروپ کا ہوں میں تو سبز گمد والے کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کے دھول کا گروپ میں آپ میرے ساتھ ہیں نا اب یہ گروپوں میں نہیں ہے نا کسی کو نہ دیکھو جماعت کو دیکھو جماعت ہے تو سب کچھ ہے جماعت نہیں سب ہے جماعت نہیں تو کوئی نہیں کوئی رہتا ہے رہے جاتا ہے جائے اگبرو ویسی کو پروہ نہیں ہے اگبرو ویسی اور اللہ کا موتاج ہے اگبرو ویسی کوئی جاتا ہے تو جائے رہتا ہے تو رہے اپنی آنا کو بھول کر رہے ملت کا مفاد سوچ کر رہے ہیں اگر ویسی نہیں تو پھر یاد رکھو یہی اختلاف بی جے پی جیت گئی یہی اختلاف میں بی جے پی یہاں کی میر نہ جیت جائے ایسا ہوگا خدا نہ خاستہ بی جے پی پھر یہاں بلدیہ پہ بھی خفزہ کرے گی کیا آپ دیکھ سکیں گے کیا آپ دیکھنا چاہیں گے ارے میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کی خسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اصد صاحب سے کہا تھا بھائی جان میں الیکشن نہیں لڑنا چاہوں میری صحت نہیں ہے پہلے اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میں دیکھ سکوں مجھ سے زیادہ ہمت جوش جنون ولوہ پیدا کرنے والا میری کرسی پہ بیٹھے احمد بلالہ گواہ ہے میں نے بار بار کہا میں نہیں لڑنا چاہتا اور آج بھی کہتا ہوں مجھے ان میں لے شیف یہ بڑے عہدے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کچھ چاہیے تو صرف اور صرف میرے مسلمان بھائیوں کا اتحاق ان کی دعا پر یہی ہے اور آج سب سے زیادہ دشمنی ہے تاکبر اویسی سے ہے کسی کے خون کے پیاسے ہیں تو اکبر اویسی کے کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو اکبر اویسی لیکن یہی اکبر اویسی جو دشمنوں کی آنکھ میں چھپتا ہے آج ہاتھ پھیلا کر چھولی پھیلا کر یہ مسلمان خائدین سے آپ کی اتحاق کی بھیک مانگتا ہو خلالا اس گھولی میں اپنے اتحاق کی بھیک دال دو اپنے انتشار کو ختم کر دو یہ بھیکاری تم سے بھیک مانگ رہا ہے مسلمانوں تم سے بھی بھیک مانگ رہا ہے انتشار کو ختم کر دو انتشار کو ختم کر دو انتشار کو ختم کر دو منظم ہو جاؤ متحد ہو جاؤ ایک ہو جاؤ نمازی بن جاؤ خوران پڑھو سنت پہ عمل کرو نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر واخر اگدان الحمدللہ